اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹوئر یوٹیوب چینل ناظرین پیچھلے ایک مہینے سے میڈیا پر یہی خبریں چال رہی تھیں کہ نواز شریف صاحب کی صحت حراب ہے انہیں ملک سے بایر جانے دیا جائے تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں لیکن جب ہم نے دیکھا کہ انہیں اجازت ملتی گئی ہے تو وہ لندن پہنچ رہے ہیں اور وہ بلکل حشاش بچا صحت یاب ہوتے نظر آ رہے ہیں ماں پر وہ لندن پہنچتے ہیں ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئی ان کا جو پلیٹ لیٹس دو ہزار پر آ چکے تھے وہ اب امید ہے ہمیں کہ دو تین لاکھ پر پہنچ گئے کیونکہ وہ بلکل ٹھیک لندن کی سٹریٹس پر گھوم پھر رہے ہیں گاڑیوں میں آ جا رہے ہیں سفر کر رہے ہیں ہسپتال کی بجائے گھر میں ارام کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز کو کبھی کبار بلا لیا جاتا ہے چوانے کے لئے فوٹو سیشن کے لئے جو میڈیا پر چلائی جاتی ہیں کہ نواز شریف صاحب واقعی بیمار تو ناظرین یہ تو بات ایک سائیڈ پر رہے گیا اب یہ واقعہ پرانا ہو چکا ہے اب ملک میں ایکانوی کی بات کر لیتے ہیں جو بھی بیانیاں بنایا جا رہے تھے کہ ایکانوی ٹھیک نہیں چاہ لی وہ سارے جھوٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری امپورٹس جو ہیں ٹکلائن کر رہی ہیں ایکسپورٹس ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہیں روپیہ ہمارا سٹیبل ہو چکا ہے سٹاک مارکٹ میں تیزی کر ہو جان دیکھا جا سکتا ہے تو جو کرانٹ اکاؤنٹ حسارہ تھا وہ بھی اب حتم ہو چکا ہے پہلی دفعہ پاکستان میں بجٹ سرپلس ہویا ہے تو ایسے بہت سے پوزیٹیو انڈیکیٹر ہیں جس سے اس بات کا تخمیہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دن پاکستان کے لئے ہشال ہوں تو یہ اوپر تو انڈیکیٹر سارے پوزیٹیو نظر آ رہے ہیں اب عمران ہان کی یہ کوشش ہے کہ وہ یہ جو پوزیٹیو ایکانومی ہے یہ اس کے سرات نیچے گریب لوگوں تک آئیں تاکہ یہ جو سفر کر رہے ہیں ان کو برے حالات سے نکالا جا سکے اس کے لئے عمران ہان نے بنجاب کا بینہ کا بینہ ردوں کے بدل کا فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کا بینہ میں بھی تبدیلیاں کی جائیں جو لوگ پرفارم نہیں کر رہے ہیں انہیں گھر بے جائے جائے اور نئی کبینہ کے نام بھی فائنل کر لئے گئے ہیں آئندہ ہفتے دس دن میں عمران ہان صاحب اس بات کا اعلان کر دیں کیونکہ عمران ہان پر جو پریشر تھا درنے کا نواز شریف کی صحت کا زرداری صاحب کا یہ سارے پریشر اب ہتم ہوتے جا رہے ہیں اب عمران ہان کے سامنے ایک ہی منزل ہے کہ انہوں نے پرفارم کر کے دکھانا ہے اور ہمیں پوری مید ہے کہ عمران ہان صاحب پر فارم کریں گے حتیٰ کہ اب امریکہ کو بھی اس بات کا مسئلہ درکار ہے کہ وہ چائنہ جو سی پیک پاکستان میں انسٹال کیا ہے اس کے بارے میں امریکہ کافی فکر ماند ہے کیونکہ امریکہ اور چین دو بڑی معیشت ہیں ان دونوں کا آپس میں مقابلہ چاہتا ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ چائنہ کا بھی فائدہ ہو کیونکہ جو سی پیک ہے یہ بیسیکلی چائنہ کا بھی اس میں فائدہ اور پاکستان کا بھی تو امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کسی حال سے فائدہ ہو چائنہ کا فائدہ ہو تو امریکہ نے اب بیان دیا ہے امریکہ کی وزیر حرجہ نے ایلیکس ویلز نے اس نے کہا ہے کہ پاکستان نے قرضوں کی بعد میں چائنہ سے انویسٹمیٹس کرائی ہیں جو سی پیک میں پورا سارا کام ہویا تو امریکہ اس کے بدلے چینی وزیر حرجہ نے اس کی نفی کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جتنی بھی انویسٹمیٹس پاکستان نے کیا ہے یہ ہم نے دونوں ملکوں کو فائدہ کو مدے نظر رکھتے ہوئے کیا تو تب امریکہ کدھر تھا کہ جب پاکستان میں بجلی کا بہران تھا سرکیں ٹوٹی پوٹی تھی تب امریکہ کدھر تھا تب وہ تو امریکہ نے اپنی ایڈ بھی باندھ کرتی تھی امریکی وزیر حرجہ کو یہ حاصل بیغام پہنچا دیا گیا کیونکہ ناظرین ہم نے دیکھا کہ پورے ہتے میں لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو کیسی طرح بیک فوٹ پلایا گا افغانستان کی طرف سے بھی کوشش کی جارہی تھی راہ کی طرف سے بھی کوشش کی جارہی تھی امریکہ کی طرف سے بھی کوشش کی جارہی تھی یہ سارا ایک حصول تھا کہ کسی طرح پاکستان پر پریشر ڈالا جا سکے اور اپنی باتیں بنوائی جا سکے لیکن امران حان صاحب نے ان کی کوئی بات نہیں مانی اور اب پاکستان کے سامنے صرف ایک ہی منزل ہے کہ وہ اپنے مفاد کے بارے میں سوچے تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کا جہاں پر استعمال کرتے ہیں ناظرین اپنا بہت سارا حیال رکھئے کہ اللہ نہیں کرنا